اسلام علیکم سلمان ٹھٹس این فارنگ ویلکم ویورز آج کے لئے آپ کو بتا ہے کہ بہت اچھا ہرا ہے کافی زیادہ بارشوں کی وجہ سے ہرا بھی برپور ہے تو باہر سے گھاس داتری سے لڑکا جا کے کارٹ لاتا ہے اور ان کو ڈا دیتا ہے یہ بڑے خوش ہو کے کھا جاتی ہیں یہ بکریاں بھی یہ گائے کے بچے بھی ایون دانی بدکھیں بھی کھاتی ہیں اور گائے بھی خوش ہو کے کھا جاتی ہیں تازہ اور ہرا پیسے کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور یہ ہرا تو ان کی خاص خوراک ہے اس کے بغیرے تو یہ جانور نہیں چاہ سکتا باقی ڈرائی فوڈ بھی دیتے ہیں جیسے چوکر ہو گیا ونڈا ہو گیا کھال ہو گئی روٹیاں ہو گئیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے یہ اندر سے ان کو تھنڈا بھی رکھتا ہے گرمی ان کی دور کرتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے تو اپنے فارم پر لازمان ہرا لازمان دیں لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دو منہ بعد ان کی ڈیورمنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہرا تازہ کاٹ کے لائے ہیں تو کوئی کیڑے یا سونڈیاں بیچ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی پیٹ میں چلے جاتی ہیں تو اگر ساتھ میں آپ ان کو ڈیورمنگ کرتے رہیں گے تو اس سے ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں رہیں گے تو یہ جو کھائے پیئیں گے حضم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ آپ نے لازمان دینا ہے جس میں ادرک پیاس لسن ہری مرچ اجوائن اور پھکی اور چورن ہوتا ہے وہ مکس کر کے پودینہ وغیرہ مکس کر کے وہ لازمان آپ نے ہر پندہ دن بعد دینا ہے یہ گائیوں کو بھی بکرے بکریوں کو بھی اس سے ان کے حازمہ ٹھیک رہے گا چگالی لازمی کریں گے بھوک بھی کھلتی ان کی اور یہ جو دودھ دینے جانور ہے مسالہ دینے سے یہ دودھ بھی زیادہ دیتے ہیں اور جو گوش والے جانور ہے وہ بھی اچھا بڑھتے پھولتے ہیں یہ بتکیں بھی ہرا کھا رہی ہیں بکریاں بکرے بھی ہرا کھا رہی ہیں گائے بھی کھا رہی ہیں اور بچھے بھی کھا رہی ہیں فارم پہ مرگیاں بزرور رکھیں اوپن یہ انڈے بھی دیتی رہتی ہیں اور فارم پہ یہ جو ان کے چیچر وغیرہ تھی ہیں یہ بھی کھا پی جاتی ہیں اور جانور کو کوئی چیچر نہیں کرتے آپ دیکھیں گے ہمارے جانور چیچروں سے پاک ہے ماشاءاللہ سے وجہ یہ یہ مرگیوں کی وجہ سے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈا کے لئے اللہ حافظ